اللہ و اللہ کی وسط کو بڑھا کر دیکھیں گے تو آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جواب اور یہ سوال کیسے ہماری زندگی میں انقلاب لاسکتا ہے پہلے تو دنیا داری کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ سوال کیسا ہے سوال تھا کہ یار صلی اللہ میں گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں تو یہ سوال تو ہر باشعور انسان کے ساتھ چلتا ہے ہر وقت چلتا ہے کہ وہ ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی بھی گلتی ہو گئی ہے لیکن میں ملنا رب کی بارگاہ میں پاک چاہتا ہوں میں جیسا بھی ہوں لیکن مجھے جنت مل جائے یعنی میں اچھا انسان بن جاؤں یا اچھا انسان ہو کے مروں یا میرا مرنا اچھا ہو وہ ہر انسان کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں جواب جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنابت کے فوراں بعد بسل کر لیا کریں اب یہ دنیا داری کی نظر سے دیکھیں تو جو کوارے ہیں ان کو یہ جواب کیسا سوچنا چاہیے کیسے ان کے لئے زندگی میں انقلاب لاسکتا ہے تو اس کے لئے اپنے علم کی وسط کو درہ بڑھائیں اور پھر آپ اس معرفت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ سرکار کا جواب سمندروں کی گہرائیوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور پھر یہ وہ گہرائیاں ہیں جہاں ہزانے ہزانے خالی کوئی نہیں لوڑتا یہ وہ گہرائی ہے جس میں سے ڈوبکی لگانے والا جس میں سے ڈوبنے والا جس میں سے جانے والا کبھی بھی خالی نہیں جاتا علاکہ وہ صرف ایک لمحہ نیچے جائے اور پھر سر باہر نکال رہے پھر بھی علم کا کچھ نہ کچھ ہزانہ اس کو مل جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا بڑا زبردست موجزہ ہے کیونکہ یہ جو جواب ہے یہ جواب تھا جنابت کے بعد فوراں گسل کر لیا کریں یعنی جب آپ پر گسل کی حالت ہو فوراں گسل کر لیا کریں جب آپ جنب ہو فوراں گسل کر لیا کریں اب کوارہ جو ہے جو اس کی شادی نہیں ہوئی اس کو یہ سوال سمجھنے میں تھوڑے مشکل ہوگی لیکن اس کے لئے آسان لفظوں میں آج میں اپنے علم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سرکار کے اس جواب سے کیسے زندگی میں بہتری اور فائدہ ہو سکتا ہے جب بھی گسل فرض ہو گسل فوراں کر لینا چاہیے اب ذرا گوھر کیجئے ایک گسل ہے جسمانی طور پر جو حلال و حرام دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنابت کے بعد فوراں گسل کرنے کا جب حکم دیا تو یہاں پہ ہمیں یہ سیس سوچنے کو ملی کہ جیسے ہی تم پر گسل فرض ہو جائے تم گسل کر لیا کرو اب کوارے کے لیے یہ تمام انسانوں کے لیے یک مشت یہ ایک جواب کیسے ایمپلیمنٹ کرتا ہے وہ اس طریقے سے کہ جیسے آپ کی نظر کے ساتھ کوئی گسل فرض ہو جائے تو فوراں گسل کر لیں کان سماد کے اگر آپ جنب ہیں تو فوراں گسل کر لیں آنکھ نگاہ کی آپ کو جنب ہیں تو فوراں گسل کر لیں زبان اگر لفظوں کے ساتھ آپ جنب ہیں تو گسل کر لیں جسم کے ساتھ جنب ہیں تو گسل کر لیں سوچ کے ساتھ جنب ہیں تو گسل کر لیں اسی طریقہ سے جیسے جیسے جسم کے جس طریقہ سے آپ پر گسل فرض ہوا آپ فوراں گسل کر لیں جسمانی جسم کے لحاظ سے ہے اور آنکھ نگاہ یعنی یہ ایسے ہے جیسے جیسے گناہ ہو جائے فوراں توبہ کر لیں جیسے آپ توبہ کر لیں گے گناہوں سے پاک میں دیں گے یہ ایک سنس کے مطابق اگر عملی طور پر محبتاً اس علم کو وسط سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے تم سے کوئی گناہ ہو جائے یا تم پر گسل فرض ہو جائے غیر اخلاقی اخلاقی جائز نجائز حلال حرام جس طریقے سے بھی گسل فرض ہو جائے غلطی ہو جائے یا ایک جائز طریقے سے فرض ہو جائے فوراں گسل کرو اللہ سے بارگاہ میں توبہ کرو یعنی یہ جواب اس طرح دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو فوراں پاک ہو جاؤ گناہوں سے بھی جنب سے بھی جنابت سے بھی اور اپنے جسم سے بھی جیسے ہی آپ پاک ہوں گے اللہ کی رحمتیں ہوں گی جب اللہ کی رحمتیں ہوں گی یقیناً دعائیں قبول ہوں گی اور جس کی دعائیں قبول ہوں گی یقیناً وہ اللہ کا بندہ ہے اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ سے گناہوں سے پاک ملے گا یہی اگر آج ہم اپنی زندگی کو سمجھیں سوچیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں فوراں اپنے آپ کو غلطی کے بعد توبہ کا عادی بنانا چاہیے جنابت کے بعد گسل کا عادی بنانا چاہیے اور یہی زندگی کا معمول ہوگا تو زندگی پاک صاف اور پاکیزہ اور سب سے بڑی بات دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی رہے گی یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقہ سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ